نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنتق اللہ و کونو معصاد کی صدق اللہ العظیم دروشری باوازِ بلند پڑھ لی دیا السلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ حمد و صلاة کے بعد زی احترام علماء کرام بزرگو قابلِ صد احترام دوستو آج عرصِ مقدس ہے خطیبِ لاسانی ممتاز اور مقتدر عالمِ دین معروف مبلغ حضرتِ علامہ منور حسین عثمانی صاحب رحمت اللہ علیہ کا آپ کے صاحب زیادہ صاحب کی سرپرستی میں نگرانی میں اختمام میں یہ پروگرام ہو رہا ہے بیان آپ نے صاحب زیادہ صاحب قبلہ کا بھی سنا ہے اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ گفتگو اور تقاریر کا سلسلہ جاری رہے گا میری آپ سے بڑی میں نے پہلے بھی دوستوں سے کہا بیٹھ جائیں پر بار دوست نہ شاید ماننا نہیں نہیں آپ نہ کہیں جی میں ہی گلے ہم بول رہا ہے جی جلدی سے بیٹھ جائیں جی جلدی سے آپ پہ نہیں آپ نہ کہیں جی اور کوئی نہ کہے آپ بھی بیٹھ جاؤ بیٹا درمیان میں جو کھڑیں سیدہ خطرناک وہ آدمی ہوتا ہے جو مجمع کے بیچ کھڑا ہو جاتا ہے پچھلوں کو نظر نہیں جلدی سے بیٹھ جائیں جی سارے دوست میرے عزیز دوستوں میں نے چند باتیں کرنی ہے گرمی کی بھی شدت ہے محول بھی آپ کے سامنے ہے اور میری کوشش ہے کہ میں پہلے سے بھی زیادہ مختصر بات کروں کوشش کروں کہ ایک ہی آنسو میں کہہ جاؤں گم دل توفانے بیجا لانے سے بھی اچھا شم فائدہ دووش کے ہی کافی ہیں اگر اثر کرے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب بچے کا رشتہ کرنے لگونا تو تب بھی دیندار عورت کو دیکھنا انسان پر اثر ہوتا ہے ہر صحبت کا اور ماں کی صحبت کیونکہ اسے سب سے پہلے نصیب ہوتی ہے ماں کی سرپرستی اثرات ہوتے ہیں یہاں تک حضور نے فرمایا کالے رنگ والی کسی خاتون سے شادی کر لینا جس کا ناک بھی گرچے موٹا ہو او کما کال لیکن یہ یاد رکھنا کہ آنے والی دیندار ہو آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اولاد کا پہلا حق یہ ہے اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں مجھے دیکھیں آمین تو کہہ دیں آمین چلو دعا ہی کر سکتے ہیں نا جی فرماتے ہیں پہلا حق یہ ہے اولاد کا کہ ان کے لیے ماں چھی لے کے آؤ اور یہ لفظ ہیں فاضل بریلوی کے فرماتے ہیں مامو کا نانا کا ننحال کا بچوں پر اثر ہوتا ہے کبھی آپ نے زندگی میں سنے چاچو چندہ یہ سنے چندہ میشہ مامو ہی ہوتا ہے چاچو کبھی چندہ وہ صرف مامو ہی ہوتا ہے چاہے جتنا مرضی بھی ہونا خوبصورت چاچو وہ چندہ ہو سکتا اچھی صوبتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون پینڈو ہے کون شہرو ہے لیکن میں چونکہ پینڈو ہوں تو ہمارے ہانا جب بیٹے کا جوتا پورا آنا شروع ہو جاتا تھا تو باپ کہتا تھا میں نے دوستوں کے ساتھ جانا چھوڑ دیا ہے بیٹا بڑا ہو گیا ہے اس پر اثر ہماری گلی سے نا ایک نوجوان گزرا کرتا تھا میری امہ جی بیمار رہتی تھی تو وہ ہارن کسی زمانے میں نوجوانوں کو بڑا شوق تھا موٹر سیکلوں پر تیز ہارن لگانے گا اور پھر ان کا خیال ہوتا تھا ہمیں کو منع کریں بھئی نہ بولیں آپ کی مربانی باتیں نہ کریں انتظامیہ والے دوست چھوڑ دیں جی آپ مربانی کریں ادھر دیکھیں ہماری طرح اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ ما شاء اللہ محنت کریں اللہ قبول کریں دوستوں وہ نوجوان اکثر گزرتا تو تیر ہارن بجاتا تو امہ بیمار تھی شوگر تھی تو وہ کئی دفعہ اٹھ جاتی تو پھر وہ دوبارہ نیند نہ آتی اسے منع کرتے تو وہ منع کرنے سے خوش ہوتا چڑتا کہتا ہے نہیں یہ اور بجاؤں گا ہوتے ہیں بعض بچے نادانی کرتے پھر ایک دن اس نے ہارن بجانا چھوڑ دیا تو شرارت کرنے والا شرارت نہ کرے تو پھر بھی پتا کرنا پڑتا ہے کیوں نہیں کر رہا اچھوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس سے پوچھا ہم نے کہ کیا ہوا تو کہنے لگا میرے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میری ماں میں نواکھیں تینہ دے پیوئے انجد کام نہیں کر گئے اب تیری بیٹی تجھ سے سیکھے گی صوبت کا اثر ہوتا ہے بھائی آپ کا بچہ اپنی ماں سے سیکھے گا کہے ساری دنیا کہ حسین کے خون میں بڑا کمال ہے لوگ صحیح کہتے ہیں پاریقبال کہتے ہیں فاطمہ کے دودھ میں بھی بڑا کمال سیدہ پاک کے دودھ کی تاثیر بھی بڑی آلہ جب تک آپ اچھی صحبتوں کا بچے کیا کریں بچارے ہم محول ہی نہیں دے پاتے قرآن مجید میں فرمایا سنو یہ قرآن پاک ہے ادھر دیکھو نوجوانوں چھوڑو موبائل یار میری بات پر توجہ کرو فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈورو اور سچوں کی سنگت اختیار کرو اپنے لئے علماء کی صحبتیں تلاش کرو آپ کا عقیدہ اس وقت ڈگمگاتا ہے جب آپ کا یرانہ اس بندے سے لگتا ہے جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا میں صحیح کہہ رہا ہوں مولانا جمیل الرحمان قادری نے کہا تھا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد پر کہا تب تھا جب بیٹھے فاضل بریلوی کی خدمت میں تھے ہمارے نوجوانوں کو لوگ گمراہ کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں چھوڑو ہمارے ملک میں جس کی لاتھی اس کی بہن جیسے پیسہ کمائی جاتا ہے کماؤ بددیانتی پر لوگوں کو بھارا جاتا ہے بری صوبتیں بری سنگتیں برے لوگ وہ زمان نہیں ایسے ہے جی میرے بھائی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی نیکیاں جمہوری نہیں ہوتی کہ سارے کریں گے تو میں کروں گا اگر نیکیاں جمہوری ہوتی تو حضرت ابو بکر انتظار کرتے کہ پہلے سارا مکہ کلمہ پڑھے گا تو پھر میں پڑھوں گا انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حق سمجھ میں آئے پھر انتظار نہیں کیا جاتا مدینہ والے کے قدموں سے جڑ جایا جاتا ہے اپنی سنگتوں کو دیکھو اپنی صحبتوں کو دیکھو حضرت مولا علی شہر خدا نے امام حسن سے کہا تھا بیٹا تین لوگوں سے مشورہ نہ کبھی کرنا ہمارے مشیر ہوتے ہیں آپ کی توجہ ہے اور ہمارے مشیر وہ ہوتے ہیں جو اکثر ہماری تعریف کریں آپ کا اصل دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو درہ تنقیدی نظر سے دیکھے یہ چھوٹوں کا اکنی بڑھوں کے لیے لیکن آپ کے برابر کا ہو آپ سے بڑا تنقیدی نظر سے دیکھے آپ کی کمزوری آپ کو بتائے وہ آپ کا دوست ہے ہمارے اصحاب فرمایا کرتے تھے اپنی دشمنوں کی باتیں غور سے سنا کرو وہ تمہیں نکھارنا چاہتے ہیں وہ تمہاری کمیاں ڈھونڈ کے لاتے ہیں ہم خوش آمدیوں کے چونگل میں رہتے ہیں خوش آمدیوں کے شیخ سعیدی فرماتے ہیں لکڑی کو گھن کھا جاتی ہے اور بڑے لوگوں کو خوش آمد کھا جاتی ہے خوش آمدیوں کے ہمارے ملک میں بلا وزیر کون بنتا ہے جو ذرا اچھا خوش آمدی ہو پالٹی کے صدر کی اچھی پہلے وہ کرے خوش آمد پھر ٹکٹ میں لے گی پھر وزارت میں لے گی اچھی خوش آمد پیروں کے اردگی زیادہ تر کون ہوتے نارے ذرا چنگے لان طریفیں ذرا اچھی کریں نقیم کا کام ہوتا تھا دعوت دینا لیکن اب اس کی بھی ڈیوٹی اللہ ماشاءاللہ خوش آمد کرنا ہے اور وہ کرے نہ تو آنے والا بھی راضی نہیں ہوتا میرے عزیز یاد رکھئے گا حضرت شہرِ خدا مولانی رضی اللہ تعالی انہوں نے امامِ حسن سے فرمایا بیٹا تین لوگوں سے مشورہ نہیں کرنا حضور کس سے فرمایا ایک بزدل آدمی سے کبھی مشورہ نہ کرنا اس لیے کہ جو خود بزدل ہے تمہیں بہادری کی بات کیسے بتائے گا اور دوسرا کہا بیٹا لالچی بندے سے مشورہ نہیں کرنا کی دن آلے میں تو ہڑی گالی نہیں کر رہا میں تو کسے لالچی نہیں کر رہا لالچی بندے سے مشورہ اس لیے کہ وہ تو بچارہ حد وقت عبد الدنیا عبد الدرہم بنا ہوا ہے وہ تمہیں کیا مشورہ دے اور تیسرا فرمایا پتر کنجوس سے مشورہ نہیں کرنا اس لیے کہ جس کا دل بڑا نہیں اس کا دماغ کیسے بڑا ہو سکتا ہے اچھی سنگتیں دلیروں کے پاس بیٹھے دلیروں کے مولانا ابن فضل منور حسین عثمانی صاحب کے سر پہ امامہ وجود پہ جبا اور حضور کی نات ان کی زبان پر اس کی کوئی وجہ تھی آتے جاتے گھومتے پھرتے ایک بار نہیں کئی بار وہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اوہ یہ تو امام فخر الدین راضی جیسے لوگوں نے بھی کہا کہ کوئی پیچھے ہو جس کے پاس بندہ آئے جائے سوال ذہن پر اٹھتے ہیں شیطان تنگ کرتا ہے وہ جو تجھے کہا کیا تھا کہ قبر تک سیکھتا ہی رہنا اس کا معنی کیا تھا تیری کچھ سنگت ہو ملت کے جوانوں یاد رکھنا دنیا میں بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی بڑا وہ کبھی بڑا بڑا جس کا کوئی ہو وہ ہی بڑا ہوتا اپنی سنگتیں اپنی صحبتیں آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا بندہ عالم کیسے بنتا ہے فرمایا یہاں تو بقاعدہ کورس پڑھے درس نظامی کا یہاں فرمایا کتب کا مطالعہ کرے اور تیسرا فرمایا افوائے رجال سے علماء کے پاس آنے جانے سے علماء کے ایک جگہ بہت سارے علماء بیٹھے تھے تو ایک سادے بزرگ بھی بیٹھے تو ایک عالم ان میں سے عورتوں کے پردے پر کوئی کتاب لکھ رہے تھے تو وہ دلائل جمع ہو رہے تھے تو بابا جی علماء کے پاس اٹھتے بیٹھتے باتیں کرتے تو جھاڑو دیتے دیتے کہنے لگے منہوں بھی چالیس سال ہو گئے انہیں مولوی سن دیاں ایک نکی جی گل میری بھی شامل کر لو جے پسند آئے تھے انہیں کہے بیویاں انہوں دس ہو کہ پردہ نہ کریے تو بریہ نظرہ پہندیاں نے اپنی حفاظت ضروری یہ پردہ کرنا چاہیے رہے اور دلیل جو دی انہوں نے وہ سا دی ہے کہنے لگے وہ میں گیا صاحب بچے اپنے انہوں پوترے انہوں بزار لے کے تے انہوں ٹافی لے کے دیتی ہے تے وہ کھلی اسی او دے تے ریپر اسی تے مکھیاں بڑھیاں بہر رہیاں سارے تو میں کہاں تکونا پردہ لے گیا تھے کڑا کڑا گاندھ کٹھا ہو گیا اگر پردہ رہتا یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پہنچ رہے کچھ چیزیں ضروری ہوتے اچھی صحبتوں سے انسان کو انشراحے صدر اصل ہوتا ہے آپ کا کادونچہ ہوتا ہے آپ بزرگوں کے ساتھ جڑتے ہیں ہم نے کتابوں سے جڑنا بھی چھوڑ دیا ہے میں آپ مجھ سے نراز نہ ہونا کاش میری ملت کا جوان ساری ویڈیو لطیفے والی نہ دیکھیں کاش میری ملت کا جوان صبح اٹھے تو وہ اور بڑی چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ حضور کی کوئی عدیث دیکھیں آپ کے پاس موبائل آیا تھا کاش آپ روز کی ایک آیت یاد کرتے ایک آیت روز کا ایک آیت کا ترجمہ سیکھتے کاش آپ کا ذہن بنتا کہ ہم نے روز کا ایک فقہ کا مسئلہ سیکھنا ہے ایک مہینے پہلے لوگ آرڈر دیتے ہیں فنیچر کا شادی سے اور بعض ماز اللہ جھوٹ بھی بولتے ہیں کہتے ہیں جناب ایس تاریخ نوشادی ہے حالانکہ وہ آگے ہوتی ہے بھئی آپ نے جھوٹ کی بولا کہتے ہیں فنیچر والا دیر نہ کر دے پندرہ دن پہلے شیروانی والے کو کہتے ہیں لیکن بیٹے کو اتنا مسئلہ بھی نہیں بتایا کہ تین طلاقیں کٹھی دیں تو طلاق ہو جاتی ہے میں ذمہ داری سے کہتا ہوں یہاں بھی نا اس اسٹیج نے بھی بڑا نقصان کیا اللہ ماشاءاللہ صاحب کی بات نہیں کرتا اس اسٹیج نے بھی وہی رٹیرٹ آئی باتیں آپ نے قوم کی ضرورت کو سمجھا ہی نہیں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا میں نے میٹرک کیا تھا نا جب تو مجھے سب سے اچھا وہ بندہ لگتا تھا یہ درستہ سیکھی ان کےڑا کےڑی فیلڈے جانے ہیں میری بات کرتا تھا مجھے اچھا لگتا تھا آپ قوم کی بات ہی نہیں کرتے آپ پتہ نہیں کون سی بات کرتے چار چھے لوگ آپ کے آگے پیچھے ہیں آپ نے سمجھ لیا کل دنیا یہی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں آپ کو پوری دنیا میں پیغامے دین پہنچانا تھا آپ نے چند چیزوں کو لے لیا اور کل دین کو چھوڑ دیا اگر اس اسٹیج سے روز بیان ہوتا کہ تین طلاقے دینے سے طلاق ہو جاتی ہے اگر لوگوں کو شادی سے پہلے مسئلے کا پتہ ہو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں بہت سارے لوگ سوچیں طلاق دینے سے پہلے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا اتنا بھی نہیں پتہ ہوتا کیوں کہ ہم نے تو وہ والا مسئلہ بیان کرنا جدھے چیسی نہ وہ نقیب دوڑ کے در چلا جاتا ہے دوڑ کے در آ جاتا ہے کہیں دہ تیاری پھڑ لو میں کیوں لگا ہے میں جملہ دین لگا جملہ دینے لگا ہے کہ تو بامبچلان لگا ہے تو جملہ رہن دے تو اللہ رسول دی گل سنا کوئی مزاق بنایا ہوا ہے آپ نے آپ اس اسٹیج کو کیا سمجھتے ہیں یہ کوئی فن کا مظہرہ کرنے کا اسٹیج ہے یہ غزالی زمان لامہ احمد سعید قاظمی کا اسٹیج ہے یہ حضرت محدثی آدم پاکستان کا اسٹیج ہے یہ حضرت نباز قوم کا اسٹیج ہے یہ خطیبے لاسانی کا ہے اور منور حسین عثمانی کا ہے یہ ذمہ دار آدمی کا اسٹیج ہے اس لیے میرے عزیز اپنی زندگی کے اندر اچھی صحبتیں اچھی سنگتیں اگر کبھی اچھی صحبت مل جائے داتا گانج بکش علیہ جو بھیری فرماتے ہیں کہتے ہیں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی تو وہ اور ملاقات کہاں ہوئی حاج کے موقع پر فرماتے ہیں وہ جہاں بھی جاتا منام میں مزدلفہ میں عرفات میں وہ جہاں بھی جاتا مسجد خیف میں وہ تواف میں وہ عجرِ اسود کے پاس جہاں بھی جاتا ایک کی دعا مانگتا یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے یا اللہ میرے دوستوں کو نیک کر دے کہتا ہے میں نے اسے کاکو اپنے لیے بھی مانگ کہنے لگا حضور میر بانی کریں یہی مانگنے دے سجد نیک ہو گئے تو میں نے انشاءاللہ خود بخود نیک ہو جانا ہے یہ جو مجھے لے جاتے ہیں نا چنگیاں دے لڑ لگی ساں میری چولی چپھول پہے اگہ اور نہ سننی جے گھل تو انہوں ہم دی یہ گھے لیکن کئی باری توجہ نہیں ہوں دی چنگیاں دے لڑ لگی ساں تے میری چولی چپھول پہے پھر پیڑے آنال میں رال گئی تے میرے اگلے بھی ڈھول گئے اچھی صحبتیں حضور نے فرمایا سوائے کامل مومن کے صحبت اختیار نہ کرو اور گھر دعوت دے نہیں ہو تو کسی متقی آدمی کو اس بندے دیکھو نا حدیث کیا ہے بخاری میں حضور نے فرمایا اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے رب یاد آئے اس پیر کے پاس نہ لے کہ جاؤ اپنے بچوں کو جس کی گاڑی دیکھ کے بچے پوچھیں کہ کنے لی آئیے جس کا آنا جانا پروٹوکول اور جس کے جناب ڈالے دیکھ کے لوگ پریشان ہو جائیں اور کہیں کہ امیمی انجو ہو جانا دنیا داری نہیں فرمایا جسے دیکھ کے رب یاد آئے اس کی صحبت میں بیٹھو تو فکر آخرت پیدا ہو اللہ کے حضور حاضری کو تمہارا دل کرے اچھی صحبت اچھی سنگت یہ انسان کے لیے ضروری ہے جس طرح کہ اس کے لیے باقی جیزیں لازمی اور ضروری ہیں اور پھر ملے گا کیا لو یہ بھی صحیح بخاری کی عجیز ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آکے ایک شخص نے پوچھا حضرت انس بن مالک حدیث کے رابعین کہا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی یہ صحیح بخاری ہے حضور نے فرمایا تیری تیاری کیا ہے عرض کرنے لگا حضور نہ قسرس سے نفلی روزے نہ قسرس سے نفلی نمازیں ہاں ایک چیز ہے اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں تو حضور نے نتیجہ بیان کیا فرمایا سنو پھر جس سے تو محبت کرتا ہے نا قیامت والے دن تو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں مجھے زندگی میں دو دفعہ خوشی ہوئی ہے تین دفعہ خوشی ہوئی ہے اور جم کی ہوئی ہے ایک اس دن جس دن میں نے کلمہ پڑھا ایک اس دن جس دن حضور مدینہ شریف آئے اور ایک اس دن جس دن نبی پاک نے یہ فرمایا جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا یعنی ایسا جہاں گناہ یادہ جدوہ مال نامہ پھرول ہوئے ذرے ذرے نسم نے آ جانا ہے جو جو مو تھی بولیا بول ہوئے ایسا کول حضور دے بیٹھ رہنا ہے تلکھ عمل ترکڑی تول ہوئے او دے کولوں کی رب نے ایسا اب لہنا جیڑا بیٹھا ہی محمد دیکھو لوگے صل اللہ علیہ وسلم وہ آلہ حضرت کہتے ہیں لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے کیوں آپ نے یہ کیا فرمانے لگے مجھے پتا تھا نا قبر اندھیری ہے لہد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے سنو بھائی حضرت انس کہتے ہیں نبی کریم نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا اسی کے وہ تو کہہ کے چلا گیا اپنا کام بن گیا کہتے ہیں میں نے فوراں عرض کی اترگیب بد ترگیب میں آپ کو اس کی اگلی تفصیل ملے گی کہتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہوں ابو بکر صدیق سے بھی بڑائی کرتا ہوں میں عمر فاروق سے بھی بڑائی کرتا ہوں کہتے ہیں حضور نے تھبکی دے کے کہا بس پھر جو جس سے پیار کرتا ہے جنت میں اسی کے ساتھ جائے گا اچھے لوگوں کی سنگتیں اچھے میں آپ سے عرض کروں امام غزالی فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کی دوستیاں چیک کرو یہ دیکھو کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں اگر یہ لبرل آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے مازاللہ دین بیزار ہو جائیں گے اگر آپ ان کون لوگوں کے پاس بیٹھا دیکھیں گے جن کا شوق ہے سارا دن کہ ہم نے نیا سے نیا ڈیزائن کہاں سے اختیار کرنا ہے تو یہ بھی اسی دنکے ہو جائیں گے اچھی صحبت اچھی سنگت صالحین کے پاس آپ ہر نماز میں دعا مانگتے ہیں اہدن السراطل لیکن نیری سراط مستقیم نہیں مانگتے کہتے ہیں صراط اللہ زینہ ان امتا کیا اللہ فتنے بڑے ہیں آزمائشیں بڑے کوئی در سے بولتا ہے کوئی در سے بولتا ہے بڑے بڑے سیانے بندے کابو آ جاتے ہیں سیانے سیانے بندے فتنوں کے اتھے چڑھ جاتے ہیں کوئی بندہ دعویٰ نہ کرے میں بچا ہوں جو بچا ہے خدا کے فضل سے بچا ہے ورنہ فتنے چھتوں پر برس رہے ہیں نئی نئی بولیاں نئی نئی باتیں بچے ہمارے بچارے کہتے ہیں میں کلی گل سونا وہ بھی تھے بندے ہی زینہ اللہ رسول دی کر رہے ہیں زینہ الجی الجی باتیں ٹوٹتے خیال خدا رہا اچھی سنگت اختیار کرو سارا دن موبائل کی صحبت میں نہ بیٹھو خدا رہا وقت نکالو اور تبرانی میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت میں کچھ لوگوں کے لئے حقم ہوگا جنت کا تو ورز کریں کہ مالک ان کو بھی بلانا جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے کیوں کہ گہرے دوست قیامت والے دن دشمن بن جائیں گے پر متقیوں کی دوستی قیامت میں بھی قائم رہے گی اپنے ذہن کو تھوڑا سا اچھی صحبت کی جس بندے کی بات سن کے دل میں خوف خدا پیدا ہو حضور کی محبت پیدا ہو آپ کو دو قسم کے بندے ملیں گے آپ کو کچھ لوگوں بھی کہیں گے اوہ پائی اپنے بالاندہ بھی کوئی سوچ بس ٹھیک ہے ہوں وہ بھی ملیں گے آپ وہ کیا آپ کو مشورہ دیں گے کہ آپ اپنے گھر میں ہی سازہ شروع کر دیں اببا جی سہی آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو کہیں گے پتر میں وہ وقت یاد ہے جی تو تیرے باپ نے تیرے لی بڑی محنت کی لیکن اس کے پاس بیٹھنا جو آپ کو ماں باپ کے عدب کی طرف لائے وہ فتنہ پیدا کر رہے آپ کے ذہن میں جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ اوہو چھوڑو جی آپ کس چکر میں پڑے وہاں خدا آرہا وہ جو آپ کو آپ کی اہلیہ کے خلاف آپ کے رشتوں کے خلاف جو لوگ بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں ان سے آپ بچیں آپ اچھی سنگتیں اختیار کریں ایک بات میں نے بڑی ضروری کرنی ہے آپ سے اور اس پر آپ حضرات مجھے امید ہے کہ ضرور میری بات پر آپ توجہ کریں گے اپنا رشتہ نہ نات شریف سے ضرور جوڑیں اور میں جس رنگ میں بات کر رہا ہوں خدا رہا اسے اسی رنگ میں لینا محفل میں بھی نات سنیں لیکن کوشش کریں محفل میں نات سنیں تو ذرا کیمرے سے پیچھے بیٹھ کے سنیں اور آنکھیں بند کر کے سنیں یہ پتہ ہے بزرگوں کو حضور کی زیارتیں کیوں ہوتی تھی زیادہ سارا دن باتیں جو نبی پاک کی کرتے تھے سارا دن جس جو کام آپ سارا دن کرتے ہیں رات کو خیال بھی وہی نہیں آتا تو سارا دن باتیں محبوب کی کرنا تو پھر رات کو خیال بھی تو انہی کے آنے آئے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ پہلے یہ کہو کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے یہ پہلے ہے اس کے بعد یہ ہوگا کہ کھلے آنکھ سلے یہ اس کے بعد ہوگا خوابے دے وچ ماہی آیا تے میں گل وچ پا لیا باما پھر میں ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا کیونکہ آئی رات بھی سال دے والی تے ربہ رات مکن نہ دے وی پھر میں ڈر دی ماری آنکھ بھی نہ کھولا کہتے پھر بچھڑنا جاما تے نالے چر ہویا میں نتر لے لیں دیا کہتے موڑ میرے والواگا خواب میری بچ ایک وار جیاں میں میں ساری عمر نہ جاگا کہ کب ہوگا جب آپ رات کو نہ تنہائی میں آپ جب سونے لگیں تو آپ کے موبائل پر ٹیپ ریکارڈر پر حضور کی ناتھ چل رہی ہے چھوڑے خبریں سننے سے کیا انقلاب آیا ملک میں میں آپ کو بے خبر رہنے کا مشورہ نہیں دے رہا خبروں میں علجنے سے منع کر رہا ہوں خدا آرہا اچھی سنگت اچھی صحبت حضور کا ذکر پاک خیر کی باتیں اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیں میں ساردادہ صاحب نے مجھے بڑی فون کیے میری طبیعت اس طرح کی نہیں ہے کسی بندے کو اتنا بندہ کچھ ایسی مجبوریاں ہو جاتی ہیں لیکن میرا خیال تھا کہ چونکہ حضرت کے ساتھ مجھے موقع ملا بیٹھنے کا مجھے اس دن بھی بڑی مصروفیت تھی جن دس دن ان کا جنازہ تھا لیکن میں پہنچ گیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے میں حاضر آ گیا تھا میرا دل تھا کہ میں کسی موقع پر ان کو خراج تحسین پیش کروں میں خالی سطن حضرت صاحب اس کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں انہوں نے کتابیں نے کی ہیں انہوں نے کام کیا اور دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی خدمت انہوں نے کی ہے اس سے کہیں بڑھ کے اللہ اس کا انہیں عجر عطا کرے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيِّ